ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز جو یہ بجٹ ابھی اس کرونا جیسے ویسوک سنکٹ کے اندر جب ہماری جی ڈی پی بھی لگاتار دو بار مائنس میں چلے گئی ہے اس ستھیتی کے اندر بھی اس کرونا جیسے ویسوک سنکٹ کے اندر بھی جس پرکار کا بجٹ آیا ہے میں آدھنیا پردھان منتری نرہندر موڈی جی اور ویت منتری نرملا سیترمان جی کا میں دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کرونا جیسے ویسوک سنکٹ کے اندر بھی ایک دیش کی وکاس کی گتی کو رکنے نہیں دیا اور اس کو بڑھانے والا اور تیج کرنے والا یہ بجٹ ہے اور عام دیش کے ہر وقتی کے ہت کا یہ بجٹ ہے ہر وقتی کو اس بجٹ سے مجبوطی ملی ہے چاہے اس کے اندر کسان ہے کسان کو کیونکہ اس بجٹ کے اندر پہلی بار آدھنیا پردھان منتری جی کے نیتریتوں میں جو یہ بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے اندر جو سیس کے مادہم سے کسانوں کا الگ فنڈ تیار کیا گیا وہ قابل تاریف ہے اور آج تک میرے خیال سے کسی بھی سرکار نے اتنے لمبے سمیں تک اس کو پر ویچار نہیں کیا جو ویچار آدھنیا پردھان منتری جی نے کیا کہ ایک سیسے لگا کر کے ان کا الگ فنڈ تیار کرنا اس سے کسان کے جیون میں تبدیل ہی آئے گی اس کی آئے بڑھانے میں وہ سارتھک سید ہوگا چاہے انفرسٹرکچر کی بات ہے چاہے اس کے ایم ایس پی کی بات ہے اس کا لابکاری ملے دینا وہ آدھنیا پردھان منتری جی کا دھے تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو ہزار بائیس تک کسان کی آئے کو دگنا کریں گے اور اس کے اندر اس بجٹ کے اندر جو پرابدھان کیے گئے ہیں اس سے کسان مجبوطی کی طرف جائے گا اور کسان مجبوط ہوگا اور اگر ہم دیکھیں پچھلا جو کارکال رہا ہے میرے خیال سے کسانوں کے ہیت کے اندر جو آدھنیا پردھان منتری جی نے لگتا ہے ان چھے ورسوں کے اندر ویبھن یوجناؤں کے مادہم سے کسان کو مجبوط کرنے کا کام کیا ہے اس دیشہ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دھیان کریں کہ دو ہزار تیرہ چودہ کے اندر لگ بھگ جو کسانوں کی فصل کی جو پریکیورمنٹ ہوئی تھی وہ تریسٹھ ہزار نو سوٹھائیس کروڑ روپے کی ہوئی تھی اور اگر آپ ان چھے ورسوں کا دیکھیں یہ بڑھ کر کے انیس بیس کے اندر جو کسانوں کی فصل پرچیج کی گئی ہے آدھنیا پردھان منتری نرندر موڈی جی دوارہ ایک لاکھ اکتالی ہزار نو سو تیس کروڑ روپے کی یہ پریکیورمنٹ کسانوں کے فصل کی سرکار کے دوارہ کی گئی ہے اتنا بڑا بدلاؤ اس کے اندر آدھنیا پردھان منتری جی کے نتریتوں کے اندر آیا اگر ہم پچھلے چھے سال کا کارکال دیکھیں ایک ایک ایئرز کا ہم دیکھیں کیونکہ انہوں نے بھی بھن یوجنہیں بنا کر کے لگتار ان کی جو سوچ رہی ہے کہ ہم نے کسان کو مجبوط کرنا ہے چاہے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنہیں کسان کو جوکھم پھری کیا ہے چاہے پردھان منتری کسان سممان نہیں دی ہے اس کے مادہم سے ان کو لا پہنچانے کا سممان دینے کا کام ہے چاہے کسان کو پردھان منتری چاہے کسان کی فصل کا ایم ایس پی بڑھانے کی بات ہے ان چھے ورسوں کے اندر آدھانی پردھان منتری نریندر مہدیجی نے کسان کی آئے کو ڈیڑھ گناہ بڑھانے کا کام کیا اس کی جے میں پیسہ ڈالنے کا کام کیا اور اس کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدھانی پردھان منتری نریندر مہدیجی نے جو بات کہی تھی کہ ہم دو ہزار بائیس سکھ کسان کی آئے کو دگنا کریں گے اس دیسہ کے اندر جو یہ بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے اندر جو سیس کے مادہم سے الگ فنڈ کریئٹ کیا گیا کسانوں کے ہٹ کے لیے کہ جو یہ سیس کا پیسہ جو پٹرول اور ڈیجل کے اوپر سیس کا پیسہ لگایا پٹرول اور ڈیجل کی سمان قیمتوں کو رکھتے ہوئے کہ جو کسٹم جوٹی ہے اس کے اندر سے نکال کر کے اس پیسے کو الگ سے کسان کسانوں کے لیے ایک فنڈ تیار کیا گیا یہ ان کے جیون میں ان کی آئے دو ہزار بائس تک بڑے گے اس کے اندر یہ سارتھک سی دوگا اور کسان کے انفرسٹرکچر کے اوپر کسان کے جو اور بھی کاریاں ان کے لیے یہ پیسہ خرچ ہوگا اور اس کے جیون میں تبدیلی کسان خوشا لوگا اس دیسہ کے اندر یہ ایک مہتب پون قدم آدھنیا پردہان منتری جنہوں اٹھایا ہے یہ کابل تاریف ہے اس بجٹ کے اندر جو انہوں نے کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پرکار سے وپک سے لگتار کسان کو بھرم کی ستھیتی میں لے جا رہا ہے ان کو گمراہ کر رہا ہے ان کو بھرگلانے کا کام کر رہا ہے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے یہ بات کہی ہے آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو راسی ہے لگ بھگئے اگر بیس ہکیس کا ہم دیکھیں بیس ہکیس کے اندر یہ راسی ایک لاکھ بہتر ہزار سات سو باون کروڑ روپے یہ پرکیورمنٹ کرنے کی یہ پوری سمبھاونا ہے بھی اتنی کسان کی فصل کو سرکار اتنے پیسے کے مادہ ہم سے وہ خرید دے گی اس سے کسان مضبوطی کی طرف جارہا ہے چاہے دالوں کو لے کر کے لے لیجیے کسان کی جو ہماری دالے ہیں دو ہزار تیرہ چودہ کے اندر ماتر دو سو چھتیس کروڑ روپے کی پرکیورمنٹ کسان کی سرکار نے کی تھی جب کانگرس کی سرکار تھی کانگرس کی پرکار سے کسانوں کو برگڑھانے کا ان کو گمراہ کرنے کا کام کرتی ہے پرنتو آدھنیا پردھان منطری نریندر مہدی جی نے انیس بیس میں لگتار اس کو بڑھا رہے ہیں انیس بیس کے اندر یہ آٹھ ہزار دو سو پچاسی کروڑ روپے کی پرکیورمنٹ یہ آدھنیا پردھان منطری جی نے کیا ایک بہت بڑا اس کے اندر یہ جو بڑھوتری ہوئی ہے اس سے کسانوں کو لا مل رہا ہے لگاتار نریندر مہدی جی کسان کو مجبود کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں جو یہ بجٹ ہے یہ بجٹ اس دیس کی پہلا ایسا بجٹ ہے انکول پرستیوں کا یہ بجٹ ہے ان انکول پرستیوں کے اندر وکاس کی گتی کو آدھنیا پردھان منطری جی نے وہ رکنے نہیں دیا اس گتی کو اور بڑھانے کا کام کیا ہے چاہے ہمارے روڈ انفرسٹیکچر کی بات ہے جو بھارت مالا کے تحت ہے چاہے ریل ویز کی بات ہے چاہے بجلی کے اوپر کی بات ہے جو عام لوگوں کی جرورت کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے اندر اور گتی سے کام کرنے کا کام انریندر مہدی جی وہ لگتار اس بجٹ کے اندر انہوں نے اس کے پرابدھان کی ہیں اور اس کے اندر یہ کام کر رہے ہیں اس دیس کی وکاس کی گتی کو آدھنیا پردھان منطری جی نے بھی کہا ہے نہ بھارت رکا ہے نہ بھارت رکے گا اور گتی سے آگے بڑھے گا اور اس کو لے کر کے آدھنیا پردھان منطری جی کہ نیتریتاو کے اندر آدھنیا ہماری ویت منطری نرملا سیترامن جی نے جو برجٹ پیس کی ہے وہ قابل تاریف ہے اس کی جتنی تاریف کی جائے وہ اتنی کم ہے کیونکہ کسان ہیت کا بجٹ ہے کسان کی مجبوطی دینے والا بجٹ ہے اس کی آئے بڑھانے والا بجٹ ہے یہ کسان کا مجبوطی سے اس کے اندر وکاس ہوگا دیکھئے کانگرس کے پاس آج کوئی مدد نہیں ہے کانگرس نے لگاتار دیش کے اندر بھرشتا چارفلانے کا کام کیا ہے دیش کے اندر بڑے بڑے گھٹالے کرنے کا کام کیا ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اس دیش کے لوگوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہے کہ جد کانگرس کا ساسن تھا دیش کے اندر کتنے بڑے گھٹالے ہوتے تھے جو وہ گھٹالے کا پیسہ تھا وہ دیش کی جنتہ کا پر خرچ ہونا چاہیے تھا پرنتو وہ کسی اور کی جیم میں چلا جاتا تھا اور اس کارن سے ایوے وسطہیں دیش کے اندر پھیلی تھی آج نریندر مہدی جی نے اس بھرشتا چار کو بھی بند کیا ہے اور بھرشتا چار کو بند کر کے جو یہ پیسہ ہے سیدھا سیدھا اس دیش کے جن کے حط میں ان کی یوجنوں کے لیے خرچ کیا ہے اور اس بات کو لے کر کے کیونکہ پیڑا کانگرس پارٹی کو ہو رہی ہے کانگرس پارٹی کس پرکار سے لگاتار جھوٹ بول رہی ہے ایک بھی جو دیش کی سمسیہیں تھی ان کا نرہ کرن نریندر مہدی جی نے کیا ہے ایک بھی سمسیہ ایسی بتا دو جس کا نرہ کرن نریندر مہدی جی نے کیا ہے انہوں نے اس کا ویروہد نہ کیا ہو دیش کی بڑی سمسیہیں تھی چاہے دہارہ تین سو ستر تھی اس کا ویروہد کانگرس پارٹی نے کیا ہے چاہے سی اے کا معاملہ تھا اس کا ویرود کانگرس پارٹی نے کیا ہے چاہے تین طلاق کا معاملہ تھا اس کا ویرود کانگرس پارٹی نے کیا ہے چاہے رام مندر کا مددہ تھا اوٹماننیہ سروچنیہ علیہ نے فہنسلہ دیا ہے اس کا بھی ویرود کانگرس پارٹی نے کیا ہے اب یہ کسانوں کا جو کسان ہٹ کے اندر ان کے جیون کے اندر یہ بدلاؤ لینے والے ان کی آئے بڑھانے والے یہ کریشی بل ہیں اس کا بھی ویرود کانگرس پارٹی نے کیا ہے کانگریس پارٹی پہلے پردے کے پیچھے بیٹھی تھی اب پردے کے سامنے آگئی ہے اس کا کچھا چٹھا کانگریس کا دیش کی جنتہ کے سامنے آگیا ہے کہ یہ راجنیتی کسٹنٹ ہے نریندر موڈی جی کو یہ بدنام کرنے کی ساجی سے اور کندر سرکار کو استھر کرنے کی ساجی سے یہ کانگریس پارٹی کی ہے آج دیش دیکھ رہا ہے دیش سمجھ رہا ہے عام جن دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ستھیتی ہے یہ تو ایک راجنیتی کسٹنٹ ہے ان کو کسان سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے ان کو اپنی کرسی سے مطلب ہے ان کی کرسی بچے گی تو یہ سب ٹھیک ہے باقی ان کو کسان سے کیا مطلب ہے اگر ان کو کسان سے مطلب ہوتا پچپن سال تک ان لوگوں نے دیش کو پرساسن کی ہے پچپن سال کے اندر بھی اگر اس پرکار کی ستھیتی کسان کی ہوئی ہے تو اس کا جمعہ وار کانگریس پارٹی ہے یہ چھ سال میں نہیں ہوئی ہے چھ سال کے اندر تو نریندر مہدی جی نے دس یوجنائیں بنا کر کے کسان کو مجبوط کرنے کا کام کی ہے اس کو سمسیوں کو اس کی سمدھان کرنے کا کام کی ہے پرنتو کانگریس تو بتائے وہ سویت پتر جاری کر کے بتائے دیش کی جنتہ کو بتائے دیش کے کسان کو بتائے کہ ہم نے اپنے کھارکال میں کسان کو یہ یہ لاب پہنچایا ہے یا ہم نے یہ بات کہی ہے پرنتو ایک برہم کی ستھیتی جھوٹ بول کر کے راہل کاندی صاحب جاتے ہیں پنجاب کے اندر جاتے ہیں کسی اور سٹیٹ کے اندر ہریانہ کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول کر کے کسان کو برگڑھانے کا ان کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں کسان کے اگر ان بلوں کے اندر کوئی بھی ایسا ان کو ایک سبد لگتا ہے جو بات کہی بھی گئی ہے کیونکہ دیش کے بہت سارے کسان سنگٹھنے سے ہیں جو اس کا سواگت کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم تیس ورسوں سے لگتا ہے اس بلوں کو لے کر کے کہ وہ اجادی ملنی چاہیے اور اس کے اندر کہیں پر بھی کسان کا کوئی اہت نہیں ہے کسان کو تو سویدہ دی گئی ہے ان بلوں کے اندر کسانوں کو سویدہ دی گئی ہے کہ وہ اپنی فصل کو اپنی کھیت میں بیچے اپنی فصل کو منڈی میں بیچے اپنی فصل کو دیش کے کسی بجار میں بیچے اس کو پر کوئی پرتیبند نہیں ہونا چاہیے جہاں اس کو لابکاری ملیہ ملے کسان وہاں جا کر کے اپنی فصل کو بیچے پرنتو جس پرکار سے کانگرس نے جھوٹ بولا ہے برگڑایا ہے کسانوں کو وہ نندنی ہے دیش کو کمجور کرنے کی جو طاقتیں ہیں ان کا سمرتن کانگرس وپکسیدل کر رہا ہے یہ نندنی ہے سر جس طرح کے سا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے وینفٹ ہے اس بجٹ کو لے کر تو سابطور پر دو مینے سے زیادہ کا سمیہ ہو گیا کسان جو دھرنے پر بیٹھے ہیں آخر کر سمجھا کیوں نہیں پائیے کسان لگاتا ہے کسانوں کی موت موت کا اکڑا ہی بڑھتا ہونے درہا رہا ہے دیکھئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وپکسیدل ہے وپکسیدل نریندر موتی جی کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ اندر سرکار کو استھر کرنا چاہتا ہے وہ پہلے پردے کے پیچھے تھے پردے کے سامنے ہے وہ دیش کے سامنے آگیا یہ لوگ کون ہیں وپکسیدل تو چاہتا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھ لیا آپ لوگوں نے سارا کا سارا پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ کے مادہم سے آپ سارے دیش کو دکھا رہے ہیں جو نیتا پردے کے پیچھے تھے وہ سامنے آگئے ہیں وہ سارا کا سارا کیونکہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون گمراہ کر رہا ہے کانگرس کی بھی سرکار رہی ہے کانگرس بھی یہ بل لے کر کے آئی پرنتو کیسے دباؤ کے اندر سارے میں نے کہا ہے کہ کسان سنگٹھن زیادہ کسان سنگٹھن اس کے حق میں ہیں کسان کے ہیت کی بات ہے کسان کی مجبوطی کی بات ہے پرنتو وپکسیدل جھوٹ بول کر کے یہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ آپ کی منڈی ختم ہو جائے گی آپ کا امیس پی ختم ہو جائے گا آپ کی جمین کو پنجی پتی کبجہ کر لے گا کون پنجی پتی کبجہ کر رہا ہے کوئی پنجی پتی کسان کی جمین کو آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کسان کی جمین کا کسان آدھر نہیں ہے ہمارے لئے آدھر نہیں ہے آدھر نہیں ہے نرزندر موڈی جی کے ساتھ کسان آدھر نہیں ہے کیونکہ محنت کر کے وہ اس دیش کا پیٹ بھرنے کا کام کر رہا ہے ہمارے لئے آدھر نہیں ہے ایک آخری سوال سر پردیش کی بات کرے تو کئی جنہوں میں انٹرنیٹ سے باندی تھے لوگوں نے آج روز عبیقت کیا ہے لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں یوگو بھی پریشان رہے ہو رہے ہیں آن لائن پڑھائی ہوتی ہے تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کیونکہ نیٹ بند ہے کافی زیادہ دکھتے لوگوں کو ہو رہی ہیں نہیں دیکھئے نیٹ لگ بگ چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے پرنتو جس پرکار کا اس کا دروپیوگ بھی ہوا ہے میڈیا کے سوشل میڈیا کے مادہ میں سے اس کا دروپیوگ کیا گیا ہے اور جھوٹ کو فیلایا گیا ہے کہیں پر کوئی جھوٹ بول کر کے اس کو لوگوں کے بیچ میں فلا کر کے اے ووستہ پیدا کرنے کا کام کیا گیا ہے اور چل رہا ہے کہیں کوئی ایسی دکت بھی نہیں ہے اگر کچھ جہاں جہاں پر بھی ہے وہ سرو ہو جائے گا وہاں کوئی دکت نہیں ہے چل رہا ہے لگ بگ ہریانہ کے اندر بھی چل رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب طور پر جو نیاب سینی ہے سانسد صاحب طور پر انگلز کو کانگریز کو گھڑتے ہوئے نظر آئے ہیں ساب طور پر یہ کہہ رہے کہ کانگریز کسانوں کو برگرہ لینے کے کام کر رہی ہے راجہ پٹیل ڈلی ہریانہ نیوز تو کروشیتر کے سانسد نے ہریانہ نیوز پر انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام بجٹ 2021-22 سبھی کے ہیتوں میں ہے کروشیت کے سانسد نائب سینی کا بیان انہوں نے کہا ہے کہ یہ بجٹ کسان ہیت ایسی ہے پی ایم اور ویت مطری کا انہوں نے دھنے بات کیا تینوں کرسی قانون کسانوں کے ہیت میں ہے نائب سینی نے یہ بات کہی ہے اس قانون سے کسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہریانہ نیوز پر بولے بی جے پی سانسد نائب سینی عام بجٹ 2021 سبھی کے ہیت میں انہوں نے اس بجٹ کو کسان ہیت ایسی قرار دیا ہماری سرکار کسان ہیت ایسی سرکار ہے یہ بات نائب سینی نے کہی ہے اس قانون سے کسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے کسان کے جیون میں بدلاؤ آئے گا سانسد نائب سینی نے بیپکش پر بھی نشانہ سادھا ہے بیپکش کسانوں کو برگلا رہا ہے کانگریس کبھی کسانوں کے لیے نہیں سوچتی کانگریس نے گھوٹالے پر گھوٹالے کیے یہ بات نائب سینی نے کہی ہے کانگریس بتایا کہ کسانوں کے لیے کیا کیا ہریانہ نیوز پر بولے بیجے پی سانسد نائب سینی انہوں نے کہا کہ عام بزرڈ 2021 22 سوی کے ہیت میں ہے ہماری سرکار کسان ہیت ایسی سرکار ہے ساتھ ہی انہوں نے پی ایم اور بیت منتری کا دھنیباد بھی کیا